چورو کے سجانگڑھ میں بنے نیامت عبدالقریم کھینچے اسپتال کی حالت صرف چار سال میں جر جر ہو گئی ہے چھتوں سے پلاسٹر گر رہا ہے تو دیواریں ان میں درار آ گئی ہے اسپتال کو دوزار اٹھارے میں بنائے گیا تھا لیکن ٹھیکے دار کے غلط میٹیریل بیلڈنگ میں لگانے سے اس کی حالت جر جر ہو گئی ہے دیکھیں ریپورٹ چار سال میں جر جر حالت میں پہنچا اسپتال اسپتال میں گر رہا ہے پلاسٹر تپک رہا ہے پانی سجانگڑھ کے اسپتال کی حالت کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کبھی بھی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے پہلی نظر میں آپ دیکھیں گے تو لگے گا کہ یہ لگ بگ دس سے پندرہ سال پرانا ہوگا لیکن یہ آپ غلط سوچ رہے ہیں اس کو بنے صرف چار سال ہوئے ہیں جی ہاں صرف چار سال ان چار سالوں کے اندر ہی نیامت عبدالقریم کھینچے اسپتال کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ دیواریں جگہ جگہ سے ترار دی رہی ہیں چھت سے پلاسٹر گر رہا ہے اسپتال میں گستے ہی چھت جگہ کی حالت جر جر بنی ہوئی ہے برسات کی سمیں میں جگہ جگہ پانی چپک رہا ہے اس ہاسپٹل کو بنانے کے لیے عبدالقریم کھینچی نے اپنی کروڑوں کی زمین سرکار کو دی تھی لیکن اسپتال کی یہ حالت دیکھ کر اب وہ دکھی ہیں تو میری بائیپ کی ڈیت ہو گی تھی اس کے نام سے میں نے یہ کروڑوں کی زمین دے کر کے گورنمنٹ کو اور میں نے گورنمنٹ کی سرکاری چاہتا سے یہ میں نے سوستے کندر بنایا میری بیوی کے نام سے جس میں سرکار نے ایک بھجنلہ کو یہ کنٹرکٹر دیا تھا اسپتال کو اس حالت میں پہنچانے کا عروف سیدھے طور پر جی ایل ڈی کنسٹرکشن کمپنی پر لگا ہے جس نے یہ اسپتال بنانے کا کانٹریکٹ لیا تھا تو وہیں اس میں بھجنلال ٹھیکے دار نے خرام مٹیریل کا استعمال کیا تھا جس کے بعد چار سال کے اندر ہی اس اسپتال کی حالت جر جر ہو گئی ہے چار سال میں اس ہوسپیٹل کی استطیق بہت دینی ہو گئی ہے اس ہوسپیٹل کو آج جر جر عوستہ میں آنے کا شیدہ کارن یہی ہے کہ ٹھیکداروں کے لاپروائی اور پرساسن کے اندیکھی کے کارن یہ ہوسپیٹل اسے مقام پہ پہنچی ہے جر جر ہوسپیٹل میں اب علاج کرانے آ رہے لوگوں میں در ستانے لگا ہے کہ یہ کب دہ جائے کچھ پتا نہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پرساسن اسپتال کو اس حالت میں پہنچانے والوں لوگوں پر کب ایکشن لے گا بیوری ریپورٹ انڈیا نیو بیوری ریپورٹ انڈیا نیو